ناظرین اسلام علیکم برائی راس میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم آپ کو چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ پر آرٹیکل سکس آرمی چیف جنرل آصب مونیر ایک حاضر سروس جنرل کی وائرل ویڈیو جی ایچ کیو پانچ بڑے اسطیفوں اور پاکستان کے سب سے بڑے اور سب سے مقبول لیڈر عمران خان صاحب کے متعلق چار بڑی بریکنگ نیوز سے آگاہ کریں گے سب سے پہلے آپ کو آرمی چیف جنرل آصب مونیر اور عمران خان صاحب کے متعلق ایک انتہائی حساس نویت کی خبر سے آگاہ کرتے ہیں یہ خبر پاکستان کے سب سے بڑے انگریزی اخبار میں شائع کی گئی ہے اور یہی ایک خبر پاکستان کا مستقبل کا سیاسی منظر نامہ مکمل طور پر الٹ کر رکھ سکتی ہے اس خبر کے تین نقاط مختصرن آپ کے سامنے رکھتے ہیں اس خبر کے پہلے حصے میں آرمی چیف جنرل آصب منیر کا ریفرنس دیا گیا اسی خبر میں عمران خان صاحب کا حوالہ بھی دیا گیا اس کے بعد اس خبر کے پہلے نکتے میں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ایک بہت بڑا اعتراف کیا گیا اور اسی خبر میں کہا گیا کہ اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر ہیں اور اس وقت اس کٹپتلی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس عمران خان صاحب کا جو نیریٹیو ہے عمران خان صاحب کا جو بیانی ہے اس کا کوئی توڑ نہیں ہے اس کے بعد اسی خبر میں یہ لکھا گیا کہ اس پوری سچویشن میں جب عمران خان صاحب سب سے زیادہ مقبول بھی ہیں اسٹیبلشمنٹ کو بہت زیادہ تنقید کا سامنا بھی ہے تو عمران خان صاحب کو ان کا لوٹاوا منڈیٹ دو شرائط پر واپس مل سکتا ہے عمران خان صاحب اگر یہ دو شرائط مان لیں تو اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب دوبارہ پرائم نیسٹر بھی بن سکتے ہیں آٹھ فروری دو ہزار چوبیس کو جو پی ٹی آئی کا منڈیٹ لوٹا گیا تھا یہ منڈیٹ بھی واپس مل سکتا ہے اب یہ دو دلچسپ شرائط کیا ہیں یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور اپنے ویور سے یہ بھی ریکویسٹ کریں گے کہ وہ شرائطی کے ساتھ کومنٹ کر کے انہی دو شرائط پر اپنی آراء کا اظہار بھی کریں اب اس خبر میں یہ لکھا گیا کہ عمران خان صاحب کو اگر دوبارہ پرائم نیسٹر بننا ہے اور اپنا نوٹاوہ منڈیٹ واپس لینا ہے تو اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے متعلق اپنا جو سٹینس ہے یا فوجی قیادت کے متعلق جو سٹینس ہے اس کو مکمل طور پر نرم کر لیں عمران خان صاحب جب اڈیالہ جیل میں مختلف صافیوں سے بات کرتے ہیں مختلف صافیوں کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں تو اس وقت وہ فوجی قیادت اور اسٹیبلشمنٹ کی قیادت کے متعلق سخت نویت کے الفاظ استعمال نہ کریں مثال کے طور پر عمران خان صاحب جب یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ اس وقت بھی ملک میں یائیہ خان ٹو کی حکومت ہے اور یائیہ خان نے اس سے پہلے انیس سو اکتر میں پاکستان کو دولک کیا تھا یا عمران خان صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں فرد وائد کی لا قانونیت ہے یا جنگل کے بادشاہ کا راج ہے تو عمران خان صاحب اگر اس قسم کے الفاظ استعمال نہ کریں اور اپنے الفاظ میں نرمی لے آئیں تو پہلی شرط پوری ہو جائے گی جو کہ عمران خان صاحب کا لوٹاوا منڈیٹ واپس لانے میں مددگار ہوگی لیکن اس کے بعد جو دوسری شرط ہے وہ بھی بڑی دلچسپ ہے اسی خبر میں لکھا گیا کہ ایک طرف تو عمران خان صاحب خود بہت مقبول ہیں لیکن دوسری جانب پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ہے یہ ٹیکنیکلی بہت زیادہ سٹرونگ ہے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے پاس بہت زیادہ رضاکار موجود ہیں اور یہ ایسے رضاکار ہیں جو کہ بغیر معاوضہ یہ پی ٹی آئی کا اور عمران خان صاحب کا بیانیاں بناتے ہیں اس کے بعد اسی خبر میں یہ بھی کہا گیا کہ پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا سیل ہے اس کا بنایا گیا جو بیانیاں ہیں اس کا بھی کوئی طور اس وقت موجودہ رجیم کے پاس یا اس حکومت کے پاس نہیں ہیں اور اگر پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا بھی اسٹیبلشمنٹ کے متعلق اپنی جو ٹویٹس وغیرہ ہیں ان کو نرم کر لے اور اپنا جو لبو لے جائے اس کو کچھ موتاد کر لے تو اس پوری صورتحال میں عمران خان صاحب کو اقتدار واپس ملنے کی دوسری شرط بھی پوری ہو سکتی ہے لیکن اس کے بعد تیسری شرط جو ہے وہ کیا رکھی گئی کہ عمران خان صاحب کو کس صورت میں دوبارہ پرائم منسٹر بنایا جا سکتا ہے اور ان کا لوٹاوا منڈیٹ واپس آ سکتا ہے اب اس خبر کے مطابق تیسری شرط یہ ہے کہ نو میہ کے واقعات جن کے متعلق عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ نو میہ کے واقعات کی جو سی سی ٹی وی فوٹیجز تھیں یہ اصل میں آئی ایس آئی نے غائب کی اسلامباد ہائی کورٹ سے جب مجھے رینجر نے اغوا کیا تو اسلامباد ہائی کورٹ سے میرے اغوا کی جو فوٹیجز ہیں یہ بھی آئی ایس آئی نے غائب کی لیکن بارال فوجی اسٹیبلشمنٹ کا یہ مطالبہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب نو میہ کے واقعات پر معافی مانگیں تو اس کے بعد تحریک انصاف دوبارہ سے مین سٹریم میں شامل ہو جائے اور تحریک انصاف ایک نارمل سیاسی جماعت کی طرح دوبارہ سے پاکستان کے سیاسی عمل میں فاعل ہو جائے گی حالکہ تحریک انصاف ہی اس وقت سب سے مین سٹریم جماعت ہے پاکستان کی واحد جماعت تحریک انصاف ہی ہے اور باقی کسی سیاسی جماعت کا جو وجود ہے وہ عملی طور پر پاکستان میں اس وقت نہیں ہیں کیونکہ نوے فیصد عوام عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اب اس پوری صورتحال میں اسی خبر میں یہ لکھا گیا کہ اگر عمران خان صاحب نو میہ کے واقعات پر یا معافی مانگ لیں یا وضاحت کر دیں اور تاثر یہ دیا گیا کہ اگر عمران خان صاحب کوئی ہومیوپیٹک سی یہ وضاحت بھی کر دیں کہ یہ نو میہ کے واقعات کسی غلط فہمی کا نتیجہ تھے تو تب بھی فوجی قیادت اور عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی اتنی تیزی سے قریب آئیں گے اور اتنی تیزی سے یہ ایک پیج جو ہے ڈولپ ہوگا کہ نون لیگ اور پیپرز پارٹی کی جو سیاست ہے یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتی ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے جانب سے بھی یہ اکنالجمنٹ ہے اور یہ اعتراف ہے کہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی پاکستان کے اندر سب سے مقبول جماعت اور سب سے مقبول لیڈر ہیں لیکن یہاں آپ کو ایک جنرل کی ایک تہل کا خیز ویڈیو جو وارل ہوئی ہے اس ویڈیو کے متعلق بتاتے ہیں یہ ایک ایسی ویڈیو ہے جسے پاکستانی چینل نے نشر نہیں کیا لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ویڈیو کہاں کی ہے اس ویڈیو میں کیا الفاظ بولے گے اور یہ ویڈیو کیوں وارل ہے اب یہ جو ویڈیو ہے یہ بظاہر کسی جرگے کی نظر آ رہی ہے اور اس ویڈیو میں دو جنرل نظر آ رہے ہیں جو کہ ایک جرگے سے خطاب کر رہے ہیں اب ان میں سے ایک جنرل بھٹی صاحب یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کسی بھی قسم کی کوئی گڑھ بڑھ ہو جائے پوری دنیا میں یا پاکستان میں کبھی کوئی غلط کام ہو جائے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فوج نے ساری خرابی کیا ہے اس کے بعد انہوں نے یہ الفاظ بولے کہ اگر آپ باہر چلے جائیں یعنی ابھی اس جرگے سے باہر جائیں تو نبے فیصد لوگ یہ کہیں گے کہ فوج بہت خراب ہے کیونکہ یہ بیانیاں بکتا ہے یہ بیانیاں اس وقت بہت مقبول ہو چکا ہے آج کھڑے ہوں باہر جا کے فوج کے خلاف نعرہ لگا دیں تو ہزار بندہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا اور فوج کے خلاف نعرے لگائے گا کیونکہ یہ جو نیریٹیو ہے اور یہ جو بیانیاں ہیں یہ پاپولر ہے لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ فوج کا کام صرف امن قائم کرنا ہے اور فوج کوئی ذاتی مفادات کے لیے قائم نہیں کرتی یہ وہ کسی جرگے سے خطاب کر رہے تھے جہاں وہ لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم یہاں پہ امن لانے کے لیے آئے ہیں اور فوج جو ہے امن لانے کے لیے قربانیاں دے رہی ہے لیکن اب اس پر یہ تفسریں ہو رہے ہیں کہ کیا جنرل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج جسے ہر صورت میں قوم کے اندر اور عوام کے اندر مقبول ہونا چاہیے ہر پاکستانی یہ چاہتا ہے اس سے پہلے فوج ہمیشہ مقبول بھی رہی ہے تو کیا جنرل صاحب اب یہ اعتراف کر رہے ہیں یا یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج عوام میں اتنی مقبول نہیں رہی جتنی مقبول پہلے تھی تو اس حوالے سے کچھ لوگ جو ہیں اس پر معنی خیز تفسریں کر رہے ہیں لیکن یہ آپ کو آرمی چیف جنرل آسیم منیر جسٹیفائز عیسیٰ اور عمران خان صاحب کے متعلق ایک اہم نویت کی خبر سے آگاہ کرتے ہیں اب یہ ایک ایسی خبر ہے جسے پاکستانی میڈیا نے نشر نہیں کیا لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے آرمی چیف جنرل آسیم منیر کے متعلق کیا دو حساس انکشافات کیے کیا دو ایسے جملے بولے جنہیں پاکستانی میڈیا نے سنسر کر دیا اور عمران خان صاحب کا کوئی جملہ نشر نہیں کیا گیا عمران خان صاحب نے اپنے پہلے انکشاف میں آرمی چیف جنرل آسیم منیر کا حوالہ دیا اس کے بعد خان صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فل کورٹ یعنی آٹھ جج سائبان نے اب جو مقصود نشستوں کے متعلق تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے اس کے بعد دو بہت بڑے راز کھل گئے ہیں عمران خان صاحب نے کہا ایک راز تو یہ کھل گیا کہ چیف الیکشن کمیشنر ہمارے خلاف ایک پارٹی بن کے ہمارے خلاف کیس لڑ رہا تھا یہ اصل میں اسٹیبلشمنٹ کا اوپنر بلے باز ہے جبکہ فائز عیسی اسٹیبلشمنٹ کا دوسرا بلے باز ہے اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ان کو دو تہائی اکسریت ملے ان کے امپائرز کو توسی ملے اور اس کے بعد خان صاحب نے کہا کہ یہ واضح ہو گیا کہ ایک تیریری جو معایدہ کیا گیا تھا فائز عیسی اس کا حصہ ہے لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے آرمی چیف جنرل آصب منیر کے حوالے سے بہت حساس نوجت کا انکشاف کیا عمران خان صاحب نے کہا کہ ایک تیریری ایگریمنٹ کیا گیا یہ تیریری ایگریمنٹ جو ہے یہ آرمی چیف جنرل آصب منیر اور نواز شریف سے جڑا ہے عمران خان صاحب نے کہا اس تیریری ایگریمنٹ کے اندر لکھا گیا کہ عمران خان کو موجودہ فوجی قیادت یعنی آرمی چیف جنرل آصب منیر جیل میں ڈلوائیں گے نواز شریف کے کیسز ختم کروائے جائیں گے اور اسی طرح پی ٹی آئی کی پوری قیادت کو جیل میں ڈال دیا جائے گا اور پی ٹی آئی کو انتخابی نشان بلے سے چھینے کا جو فیصلہ تھا یہ بھی اسی تحریری ایگریمنٹ کی صورت میں کیا گیا جس کے دو فریق جو ہیں وہ آرمی چیف چلن آسیم منیر اور نواز شریف تھے عمران خان صاحب کے بقول اب اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ ہماری نو میں اور آٹھ فروری کی درخواستیں جسٹری فائز عیسیٰ نے جان بوچ کر دبا رکھی ہیں ہر روز جسٹری فائز عیسیٰ ہماری قومی اسیمبلی کی نشستیں کم کر دیتا ہے تاکہ وہ کسی طریقے سے ایکسٹینشن لے سکے لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے ڈی جی آئی ایس آئی کے متعلق بھی ایک اہم انکشاف کیا اور الگ سے بھی ایک اہم نویت کی خبر آگئی اب عمران خان صاحب نے اپنے تیسرے انکشاف میں یہ الفاظ بولے کہ ایک تھرڈ امپائر ہے جو کہ اس وقت اس کٹپتلی حکومت کی پوش پر کھڑا ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس تھرڈ امپائر کو بھی اپنی ایکسٹینشن چاہیے اور اسی ایکسٹینشن کے لیے اب سپریم کورٹ کو اور پورے آئینی نظام کو تباہ کیا جا رہا ہے یہ اصل میں چند لوگوں کا گروپ ہے جو کہ ان آئینی ترمیم کے ذریعے اپنی اپنی ایکسٹینشن چاہتا ہے اس کے بعد عمران خان صاحب نے فوجی قیادت یا آرمی چیف جنرل آسم منیر کے متعلق آخری اور سب سے حساس جملہ بولا عمران خان صاحب نے کہا کہ اس وقت پورے پاکستان کو پتا ہے پاکستان کے بچے بچے کو پتا ہے یہ خان صاحب کے الفاظ تھے خان صاحب نے کہا کہ پاکستان کے بچے بچے کو پتا ہے کہ اس وقت ملک جنرل آسم منیر چلا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جنرل آسم منیر نے اصل میں مجھے دبانے کے لیے یا میرے آساب کو کمزور کرنے کے لیے بشرا بی بی صاحبہ کو جیل میں ڈلوایا ان کے اقلاق جالی ریفنسز بنوائے اور اگر کسی بھی وقت مجھے یا میری اہلیہ کو کوئی نقصان پہنچا تو اس کی ذمہ داری پھر آرمی چیف جنرل آصب منیر پر ہوگی لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے آرمی ہاؤس اور جی ایچ کیو کے متعلق ایک بہت بڑا اور اہم نویت کا اعلان بھی کر دیا اب اس اعلان میں عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ سب سے پہلے سپریم کورٹ پر جو حملہ کیا جا رہا ہے اس کے اخلاق ہم جمعیرات کو اعتجاج کریں گے جمعے کو ہم اپنا اعتجاج کریں گے لیکن ہفتے کے دن ہم راولپنڈی جو کہ جی ایچ کیو کا شہر ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کا شہر ہے یہاں پر نہ صرف جلسہ کریں گے اور اگر جلسے کی اجازت نہ دی گئی تو پھر ہم یہاں پہ بھرپور اعتجاج کریں گے خان صاحب نے کہا کہ جو جج آزادی سے فیصلے دیتا ہے اس کا تبادلہ کر دیا جاتا ہے لیکن اس کے بعد خان صاحب نے ڈی جی آئی ایس آئی کے متعلق بھی ایک اہم انکشاف کیا عمران خان صاحب نے کہا کہ پاکستان میں بدقسمتی ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی جب تائیناتی ہوتی ہے تو اس کے متعلق بھی شہ سرخیاں لگتی ہیں دنیا میں کئی بھی فوجی آفیسر کی تائیناتی پر کوئی خبر نہیں چپتی لیکن ہمارے ملک میں یہ سب کچھ ہوتا ہے حالانکہ ان کا تو سیاست میں کسی قسم کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے اور پاکستان مکمل طور پر پولیس ٹیٹ بن چکا ہے وہ مارشاللہ جو زیاؤلحق اور مشرف کے مارشاللہ سے بھی سخت ہے اس قسم کا مارشاللہ اس وقت نافذ کیا جا چکا ہے لیکن یہاں پہ جسٹیفائز عیسیٰ کی ایک اور گھنونی واردات کے متعلق جو ایک بڑا اور حساس نوعیت کا انکشاف ہوا ہے اور جس کے متعلق ایک ویڈیو وارل ہے یہ خبر مختصرا آپ کے سامنے رکھتے ہیں اب اس انکشاف میں سلمان اکرم راجہ نے یہ بتایا کہ آج جسٹیفائز عیسیٰ نے عدالت کے اندر یہ الفاظ بول دیئے کہ ہم نے آئین کو نہیں ماننا ہمارے سامنے سپریم کورٹ ہے یعنی سپریم کورٹ جو ہے یہ آئین کو پامال کر سکتی ہے سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ یہی جو فکر ہے یہ تو ایک حکمتی وزیر نے ایک دن پہلے ایک پروگرام میں بولا تھا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ حکمت اور جسٹیفائز عیسیٰ جو ہیں یہ آپس میں ملے ہیں اس کے بعد ایک جو میسٹیریس کریکٹر ہیں یعنی سینیٹر عرفان صدیقی ان کا بھی ایک عجیب و غریب قسم کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا جو فوج مخالف تقریریں نواز شریف کو لکھ کر دیتے تھے اب عرفان صدیقی نے یہ کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم آٹھ ججز کا مخصوص نشستوں کے اوپر فیصلہ مان لیں پارلیمنٹ اس معاملے کو دیکھے گی کہ کہیں یہ فیصلہ آئین اور قانون کے منافع تو نہیں اور اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے یعنی برائرات یہ سپریم کورٹ پر ایک اور حملہ کیا گیا لیکن یہاں پہ نواز شریف کی لندن روانگی کے متعلق بھی ایک اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں یہ خبر بھی آج اب سے کچھ دیر پہلے سامنے آئی ہے اب اس خبر میں بتایا گیا ہے کہ نواز شریف اور پنجاب کی کٹ پتلی اور جالی وزرعالہ مریم نواز چند روز میں لندن جانے کی پلیننگ کر رہے ہیں اور کوئی دو ہفتے تک نواز شریف جائیں یہ ممکنہ طور پر لندن رہیں گے لیکن یہاں پہ جسٹر فائز عیسیٰ کے متعلق دو ویڈیوز اس وقت وائرل ہو گئی ہیں ان دونوں ویڈیوز میں کیا ہے یہ مختصرن آپ کو بتاتے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ ان میں سے پہلی ویڈیو میں علیمہ خان صاحبہ نے یہ کہا کہ جسٹر فائز عیسیٰ اس وقت اتنا کھل کر دھانگلی کر رہا ہے کہ اس کا بس چلے تو یہ اپنی ریٹائرمنٹ کی عمر نوے سال کر دے تاکہ یہ ساری عمر بیٹھا رہے دوسری جانب وقلان نے اپنا اعلامیہ جاری کیا ہے اور اس اعلامیہ میں انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ میں فائز عیسیٰ سے گھٹیا جج آج تک نہیں آیا لیکن یہاں پہ عمران خان صاحب اور فوجی عدالت کے متعلق بھی ایک اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کا جو ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے یہ فیصلہ مختصرن آپ کے سامنے رکھتے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ممکنہ طور پر فوجی تحویل میں دینے کے خلاف جو درخواست تھی اس کی سمات ہوئی اور اس سمات کے دوران ایڈیشنل اٹورنی جنرل نے یہ کہہ دیا کہ اگر عمران خان صاحب کا فوجی ٹرائل کا فیصلہ ہوا تو پہلے سبل میجسٹریٹ کے پاس یہ درخواست نمٹا دی لیکن یہاں پہ چودری پرویز علائی کے متعلق بھی ایک اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں کیونکہ اب چودری پرویز علائی راسخ علائی ان کے متعلق یہ خبر آئی ہے کہ ان کے نام ای سی ال اور پاسپورٹ کنٹرول لس سے ہٹا دیے گئے لیکن یہاں پہ جی ایچ کیو اور عمران خان صاحب کے متعلق ایک اہم بریکنگ نیوز سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں اب یہ جو خبر ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ پی ٹی آئی نے اٹھائیس سپٹمبر ہفتے کو اسٹیبلشمنٹ کے شہر راولپنڈی کے لیاقت باغ میں سیاسی جلسہ کرنے کے لیے این او سی کی درخواست نے دیا ہے لیاقت باغ کو بھرنا صرف تحریک انصاف کا ہی کام ہے یعنی اتنا بڑا یہ گراؤنڈ ہے کہ اس کو صرف تحریک انصاف جیسی مقبول جماعت ہی بھر سکتی ہے لیکن دوسری جانے ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے پانچ اکٹوبر کو مینارے پاکستان لاہور پر بھی جلسے کا اعلان کر دیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اگر این او سی نہ دیا گیا تو پھر ہم مینارے پاکستان پر جلسے کو اتجاج میں تبدیل کر دیں گے لیکن دوسری جانب وقلہ تنظیموں نے اور پی ٹی آئی نے اپنی پالیسی سٹیٹمنٹ میں یہ کہا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر پر براراس آرٹیکل سکس لگنا چاہیے اور پائز عیسیٰ کے گھر جانے تک ہماری تحریک جاری رہے گی اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ